سب کو جائے میں سکی میں پاسٹر لال جی وشو کرما آئیے آج دن کی نئی شروعات کے لیے شبہ کی پرارتھنا ہر ایک کے لیے کرتے ہیں پرارتھنا شروع کرنے سے پہلے میں وچن کی مادیم سے ہر ایک کو شمجھانا چاہتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں پترس کی پہلی پتری ادھیائے دو وچن گیار ہے پترس کی پہلی پتری ادھیائے دو وچن گیار ہے آج دیکھتے ہیں ہے پریوں میں تم سے ونتی کرتا ہوں ہے پریوں میں تم سے ونتی کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیشی اور یاتری جان کر جو آتما سے یودھ کرتی ہیں بچے رہو انجاتیوں میں تمہارا چالچلن بھلا ہو تاکہ جن جن باتوں میں وہ تمہیں ککرمی جان کر بدنام کرتے ہیں وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر انہی کی کارن کرپا درشتی کے دن پرمیشور کی مہیمہ کریں انہی کی کارن کرپا درشتی کے دن پرمیشور کی مہیمہ کریں امین میرے پریوں پرمیشور کی وچن کہتی ہے کہ ہے پریوں یا پرمیشور کا داز جو پتر سے وہ پرمیشور کی باتوں کو ہمیں بتا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہے پریوں میں تم سے ونتی کرتا ہوں کس لیے ونتی کرتا ہے کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پردیشی جانو اپنے آپ کو یاتری جانو کہتا ہے کہ تم اس سنسار میں جو ہو تو اس سنسار میں جو جیون جی رہے ہو تو اپنا جیون پردیشیوں کے شمان سمجھو کہ تم یہاں پردیشی ہو یا تم یہاں یاتری بن کے ٹھرے ہو کہ تمہیں یہاں سے کہیں اور جانا ہے کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پردیشی جانو یاتری جانو اور پردیشی اور یاتری جان کر کیا کرو کہتا ہے کہ ان سنساری کا ویلاسہوں سے جو آتمہ سے ید کرتی ہیں کہتا ہے سنسار کی اندر تم اپنے آپ کو پردیشی جانو یاتری جانو اور جتنی سنساری کا ویلاسہیں تمہارے اندر ہے جو آتمہ کے وردھ کام کرتی ہیں جو آتمہ کے وردھ رہتی ہیں جو سنسار کی ویلاسہ ہے وہ آتمہ کے کاموں سے بلکل بھی پریت ہوتی ہیں آتما جو چاہتی ہے اس سانسار کی عبیلہ سائیں وہ ایسا نہیں چاہتی اسی لئے وہ کہتا ہے میں تم سے ونتی کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی یا یاتری جان کر ان سانساری کبیلہ سائوں سے جو آتما سے ید کرتی ہیں ان سے بچے رہو کہتا ہے ان سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھو انجاتیوں میں تمہارا چال چلن بھلا ہو کہتا ہے انجاتیوں میں جو پرمیشور کو نہیں جانتے جو پرمیشور کے ویروہد میں رہتے ہیں جو پرمیشور کے اچھاؤں کے انشار جیون نہیں جیتے کہتا ہے ان کے بیچ میں تمہارا چال چلن جو ہے ہمیشہ بھلا ہونا چاہیے برا نہیں ہو ہمیشہ انجاتیوں میں تمہارا چال چلن بھلا ہونا چاہیے تاکہ جن جن باتوں میں وہ تمہیں ککرمی جان کر بدناب کرتے ہیں کہہ رہا ہے کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انجاتیوں میں تم اپنا چال چلن بھلا رکھو اس لیے کہ جن جن باتوں میں وہ لوگ تمہیں ککرمی جان کر بدنام کرتے ہیں جو تمہیں بھلا برا بولتے ہیں تمہیں تمہاری نام دھرائی کرتے ہیں جو بھلے بھلے نام رچ رچ کر تمہیں بدنام کرتے ہیں کہتا ہے وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ انجاتیوں میں تمہارا چال چلن بھلا ہو تاکہ جن جن باتوں میں وہ تمہیں ککرمی جان کر بدنامی کا بات بولتے ہیں بدنام کرتے ہیں وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر انہی کے کارڑ کرپا درشتی کے دن پرمیشور کی مہیمہ کریں کہتا ہے کہ تم ان کے لیے ہمیشہ بھلا کام پرکٹ کرو تاکہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھیں اور دیکھ کر ان بھلے کاموں کے کارڑ ہی کرپا درشتی کے دن پرمیشور کی مہیمہ کریں جب پرمیشور کی کرپا درشتی کا جب سمیں آئے گا تو وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ دیکھ کر ان کا من بدل جائے گا اور تمہارے بھلے کاموں کے کارڑ اس انت کے سمئے میں مہیمہ کے سمئے میں وہ پرمیشور کی مہیمہ کریں گے میری بریوں پرمیشور کی وچن یہ کہتی ہے کہ تم کیا کرو ان بھلے کاموں کو دیکھ کر تم اپنے دوارہ ان اندجاتیوں کے سامنے بھلے کام کو پرکٹ کرو تاکہ وہ اندجاتی کیا کرے تمہارے بھلے کام کو دیکھ کر من پھرائیں اور من پھرائ کر اس پرمیشور کی سامنے پرمیشور کی مہیمہ کریں اس لئے میری بریوں ہمیشہ پرمیشور کی وچن کہتی ہے تم بھلائی کرو بھلائی کو دیکھو بھلائی کرو ہر ایک کے ساتھ بھلائی کے کام پرکٹ کرو کہتا ہے تم اس سنسار کے اندر یہاں کے نیواسی مت سمجھنا یہاں تم اپنے آپ کو پردیسی اور یاتری سمجھنا جیسے ہی ایک پردیسی ایک یاتری ہی کیا کرتا ہے مارگ میں چلتا ہے جہاں ٹھہرتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا بیوہار اچھے بول چال کرتا ہے اور کر کے چلا جاتا ہے تو وہاں کے رہنے والے کیا کرتے ہیں اس کے بول بیچار اور اس کے چال چلن کو دیکھ کر پربھاوت ہوتے ہیں اور اس کے نام کی مہیمہ کرتے ہیں اور اپنے اندر اس کی شریک کو گرہن کرتے ہیں ٹھیک فرمیشور کہتا ہے تم بھی یہاں پردیسی ہو یاتری ہو تم یہاں اپنے آپ کو نیواسی مت سمجھنا کیونکہ تمہارا گھر شورگ میں ہے اس لئے تم اپنے آپ کو اس سانساری کا بلاساؤں سے دور کرو کیونکہ سانساری کا بلاسا ہمیشہ پرمیشور کی ایک شرکی بھی پریت رہتی ہے کہتا ہے ہمیشہ انجاتیوں میں ایک تم کیا کرو انجاتیوں کے شامنے ہمیشہ بھلے کاموں کو پرکٹ کرو تاکہ وید تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر من فرائے اور پرمیشور کی مہیمہ کریں اس لئے آئیے آنکھوں کو بند کریے آج سبے کی پراتھنا میں ہرے کے لئے کرتا ہوں اوششہ کی آج پورے دن پرمیشور آپ کو اپنے آششوں میں بھرکے رکھے گا دھنیوات کرتا ہوں میری پربو پرمیشور سرشتی کے مالک دھرتی فے اندھو ہو جانے والے پتا میں ترہ دھنیوات کرتا ہوں جگت کے پالنہار پرمیشور میں ترہ دھنیوات کرتا ہوں یہ پرمیشور تو اپنے پویتر سامرتی بلونت ہاتھوں کو بڑھا کر جتنے بھی پرارتھنا کے سننے والے ہر ایک کے سری کو پرس کر کی پرمیشور ان سب کے شریر کے اندر جو بھی بادہ بیماری بلا دکھ تکلیب روک درد دوشت آتما انشدہ کے لئے نشت کر کہے گی پرمیشور تو مہان ہے تو سرشکتی مہان ہے تو دیالو دیا کا ساگر پریم کا ساگرم پرمیشور ہے تو دیالوانت ہے کروڑا نیدان دیا کا ساگر پرارتھنا کرتا ہوں کہ شورگ سے اپنی مہمہ اپنی شامرت کے دوارہ اپنے ہاتھوں کو نیچے بڑھا اور ہر ایک کے سری کو شو اور ہر ایک کے جون میں عدبت اور انوخہ شمتکار کر ہے پرمیشور میں تیرا دھنیوات تیرا مہمہ کرتا ہوں کیونکہ ہے پرمیشور پوری رات تو ہر ایک کو شمھال کر رکھا ہر ایک کو سرچت رکھا بچا کر رکھا ہر ایک کو اچھی نید دیا پرمیشور پرمیشور دھنیوات دیتے ہیں تُو نے ہر ایک کو نیا دن نیا شبح دیا نیا جیون دیا پرمیشور پوری وyy preview میرے پرمیشور تیرے ہاتھ میں شمتے ہیں میرے پرمیشور میں آج کے سمپور جیون کو تیرے ہاتھ میں شمتے ہیں کی سب کے شیون میں تو بہتایت کے آشش دے تاکہ پورے دن یہ جہاں بھی رہے سرچت بھلے چنگے رہے یہ پرمیشن کے چیون میں کوئی دوگ تکلیب بیماری بیپتی کلیش پدر کوئی درگھٹنائیں نہ ہونے پائے ہر پرکار کی بلا ہر پرکار کی درگھٹنائوں سے نبچا کر رکھ وہ میرے بہان پرمیشن ہم پرارتنا کرتے آج پورے دن ان کے دوارہ کوئی پاپ کوئی ادھرم کے کام نہ ہو ہر ایک پاپ ہر ایک گناہوں سے انہیں بچا کر رکھ تاکہ یہ سرچت رہیں یہ پرمیشن اور ان کے چیون میں ان کے گھر میں ان کے پریوار میں تو بہتایت کی آسش دے تاکہ ان کا گھر ان کا پریوار تیرے آشش کے دوارہ فلونت ہو ہم پرارتنا کرتے پرمیشن جس کے پاس آج کے دن کوئی روجگار نہیں پروہو ان کے روجگار کے اوپر آشش دے تاکہ ان کو اچھا روجگار ملنے پائے جو نوکری کے تلاس میں ہیں میرے پرمیشن ان کے نوکری کے چھتر میں آشش دے تاکہ ان کے تلاس ختم ہونے پائے جن کے پاس روجگار ہے پرمیشن ان کے روجی روجگار کے اوپر بڑھتری اور برکت کی آشش دے تاکہ ان کے روجگار کے اندر برکت ہو یہ پرمیشن ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ یہ پرمیشن جتنے بیمار ہیں ان کے بیماریوں کے لئے پرارتنا کرتا ہوں کہ ان کو بیماریوں سے چھٹکارہ دے جس کے سر میں درد و سر کا درد نکل جائے پرویشو کے نام سے جھٹکے آنا بند ہو جائے آنکھوں کی تکلیف ہاں کی ساری تکلیفیں نکل جائے کان کی ہر ایک بیماریاں نکل جائے دانت کی ہر ایک بیماری نکل جائے گلے کی گلتیاں سری کے کسی بھی بھاگ میں گلتی ہو نشٹ ہونے پائے ہاں میرے باہن پرمیشو ہم پرارت نہ کرتے ہیں کہ پرمیشو ان کے سری کے اندر سینے میں درد ہو سینے کا درد پیٹ کا درد کمر کا درد نشٹ ہو جائے رینڈ کے ہٹیوں کا درد نکل جائے گھٹنے کا درد نکل جائے پرویشو کے نام سے آگے دیتا ہوں گھٹنے کا درد گھٹنے کا چوبن نشٹ ہو جائے ہر ایک جوڑوں کا درد نکل جائے گھٹیا بات کی بیماری ساٹیکہ کی بیماری نکل جائے پرویشو کے نام سے آگے دیتا ہوں ہر پرگار کے ساٹیکہ کی بیماری نکل جائے پرویشو کے نام سے آگے دیتا ہوں کہ پرمیشت ان کے شریر کے اندر ان کے سریع کے اندر بلڈ پیسر سوگر سوگر کی بیماری بلکل نشٹ ہونے پائے دماغ کی بیماری ایش آئی بی ٹی وی کینسر نشٹ ہو جائے کتنی بھی پرانی جکھم سوک جائے پھوڑی پونسیاں نشٹ ہو جائے جس کے سریع میں بلڈ نہیں بنتا بننے لگے جس کا لیور کام نہیں کرتا شنگا ہو جائے جس کی آنٹ میں کوئی پرابلوم ہو تو آنٹ کا پرابلوم دور ہونے پائے پرویشت کے نام سے جس کی کڈنیک حراب ہو چنگی ہو جائے گیس کی بیماری ہو تو گیس کی بیماری نکل جائے سریع کے کسی بھی بھاگ میں سوژن تو سوژن نشٹ ہو یا پینڈیس کی بیماری ہارنیا کی بیماری فائل ایریا تھائریٹ کی بیماری نشٹ ہو جائے پرویشت کے نام سے جس کا ہاتھ نہیں اٹھتا اٹھنے لگے پہنے چلتا چلنے لگے لگوے کا بیمار چھنگا ہو جائے جس کا دیماغ کام نہیں کرتا کام کرنے لگے پربیشو کے نام شاگیتا اور ٹی اومر کی بیماری نکل جائے بابا سیر کی بیماری نکل جائے پتھلی سری کے کسی بھی بھاگ میں پتھلیا تو نشت ہو جائے جکھام خاسی بکار نکل جائے ٹائی فائٹ ملیریہ نشت ہو جائے اولٹی دست کی بیماری پیچس پڑنا بند ہو جائے کسی بھی پرکار کے چر مروگ نکل جائے کسی بھی پرکار کے داگ دبے شفید داگ نشت ہو جائے پیلیا اسنو فیلیا کی بیماری نکل جائے لہو پانی کی بیماری نکل جائے پربیشو کے نام شاگیتاں دوشت آتما دوشت آتما دوشت آتما نکل جائے جس کے پاس سنتان نہیں ہے پرم پتہ پرمیشو اس کے گرب میں سنتان دے ہر پرکار کے بندھنوں سے چھٹکارہ ملے یہ میرے باہن پرمیشو ان کے سرین کے گھر ان کے پریوار کے اوپر کوئی پرکار کے تنتر منتر اجاد اٹھونا کوئی بھی کارگری کے بندھن ہے نشت ہونے پائے ہم پرارتھ نہ کرتے پرمیشو ہریک کے چیون میں تُو عدبوتہ انوکہ آشش دے تاگہ ہریک کا چیون تیرے آشش کے دورہ فلوند تو ہونے پائے یہ میرے باہن پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے اپنے دیش کے ہریک ناغرک کے لئے ہریک ناغرک کے اوپر تُو عشش دے تاگہ جو جہاں بھی رہے سوتانتر بھلا چنگا رہے یہ پرمیشو اپنے بھارت دیش کے لئے بھارت دیش کے پردان منتری کے لئے مکھے منتری کے لئے راشت پتی کے لئے منتری کے لئے ہر منتری ہر نیتاؤں کے لئے ہر شاسن ہر پرشاسن کے لوگوں کے لئے میں پرارتھ نہ کرتا ہوں ہریک کے اوپر عشش دے ان کے گھر پریوار بھی بھچوں کی جیون میں آسیز دے تاگہ وہ سوتانتر بھلا چنگے رہے یہ پرمیشو اپرارتھ نہ کرتے ہریک کے جیون میں تو انگرہ کر تاگہ ہریک کو گیان اور بدھی ملے تاگہ شاہی دنگ سے اپنے دیش اپنے نگر کی اس دیش اس جیلے کی شیوہ اور اس لوگوں کی شیوہ اچھے دنگ سے کرنے پائے اور دیش کو اچھے دنگ سے چلانے پائے ہاں میرے مہان پرمیشو اپرارتھ نہ کرتے ان کی مدد ان کی شاہتہ کر تاگہ سورگدوت ان کی رکشہ کرے انہیں سوتانتر بچا کر رکھے میرے مہان پرمیشو اپرارتھ نہ کرتے کہ جتنے پڑھائی لکھائی کرنے والے ہیں پرمیشو ان کے پڑھائی لکھائی کہ چھتر پہ آسیز دے تاگہ وہ پڑھائی لکھائی میں آگے بڑے اپنے ہریک لکشی کو پورا کرے جیون میں شدہ تیرے مارک پہ چلتے رہے میرے مہان پرمیشو ایسا ہونے دے اے پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے ان کے چیون میں جو بھی جرور تے پرمیشو یہ شماسی ترے نام سے پورا ہو جائے جیون کے ہر منوکام نائے پوری ہونے پائے اے پرمیشو جیون کے ہر سمشیائیں دور ہو جائے گریبی کے سراب سے انہیں چھٹکارا دے ہر پرکار کے کرج کے بوجھ سے انہیں چھٹکارا دے اے پرمیشو یہ ان کے سر پہ کرج کا بوجھ ہے تو کرج سے انہیں چھٹکارا دے اے پرمیشو میں پرارتھ نہ کرتا ہوں ان کے گھر کا بندار صدو بھرہ رہنے پائے اے پرمیشو ان کے گھر کے اندر جو بھی چیز کی گھٹی ہو تو پرمیشو اسے بھر دے ہر ایک جرورتوں کو پورا ہونے دے پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے جس کے پاس گھر نہیں گھر ہو جائے جس کے پاس چلنے کا سادن نہیں چلنے کا شادن ہو جائے اے پرمیشو ہم پرارتھ نہ کرتے ہیں کہ ان کے جیون میں جو بھی سمسیہیں ساری سمسیہوں سے نے چھٹکارہ ملے اے پرمیشن تیرا ساتھ ان کے شاتھ ہو تیرا ہاتھ ان کے سر پر بنا رہے تیرا نگرہ شانت ان کے جیون پرکٹ ہو اے پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے انہیں آتمک گیان آتمک بدھی سے بھر دے آتمک سوہاو آتمک چرطر سے بھر دے ہر ایک برائی کو سے گھیڑا ہو جائے بھلائی کے مارک پر چلے اے پرمیشن ہر ایک گندی عادتوں سے چھٹکارہ ملے اے پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے تیری اپستی تیری شنگتی صدہ ان کے ساتھ بنی رہے میرے مہان پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے اس مسیح تیری نام سے ان کے لئے تیری آشش اور چنگائی مانگتے ہیں آمین پرمیشن ہر ایک کو آسیز دے گاڈ بلیش یو دھنی بات اگر آپ نے ہماری ایٹوٹیو میں کب تک سسکراب نہیں کیا ہے تو آپ کو ہمیں سسکراب بٹن دکھ رہا ہے اس پر آپ کلک کھیجے اور ہمیں سسکراب کر دیجئے اور سوہتی سنت اس کے سامنے نوٹیفیکشن بیل آ رہا ہے اسے بھی آبینیبل کر دیجئے تاکہ آپ کو ترنٹ نوٹیفیکشن ملے جب بھی ہم کوئنے لیڈیو